اسلام علیکم دوستو ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اور ہم اپنے گیسٹ کو جو کہ ایک ایسے نوجوان ہے گوگل سمر آف کورڈ کورڈر دو دفعہ اپرچنیٹیز لے چکے ہیں گوگل سے اس کے علاوہ آج کل منٹورشپ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیس ویڈیو میں بی ایس آئی ٹی بی ایس سی ایس کر چکے ہیں ماسٹرز کیانانہ کمپیور سائنسز میں ورچول یونیورسٹی آف پاکستان میں اور آج کل یہ اس چیز کو بہت اچھے سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ گوگل سمر آف کورڈ اور کورڈر اپرچنیٹیز جو کہ گوگل گلوبلی دنیا میں دیتا ہے وہ اس کو بہت اچھے سے پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان لیول پہ اور چاہتے ہیں کہ بہت سارے دوست جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو جتنے بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ میری آواز ٹھیک ہے ویڈیو ٹھیک ہے تاکہ ہم اس کو آگے بڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے squee کے لئے نے استعمال ٹھیکی کری قید کو میرے عات irgendwie تو ڈیس خراب بام ٹڑھیکی ہو آ سا کھائے آپ کی Kyle اسے دنس پر ہوا طور پر میں ڈیسے ہمینے میں آپ سے ڈیسے ہیں نہیں الحمدللہ pleasure is all ours کہ آپ نے ہمیں time دیا اور we are very proud کہ آپ اس جیس کو promote کر رہے ہیں پاکستان لیول پہ ان youngsters کے لیے جو اس گوگل opportunity کا حصہ بن سکتے ہیں اور تاہر کے بارے میں میں نے آپ کا introduction دیا کہ آپ جو ہیں mashallah سے Google Summer of Code کے mentor ہیں آجل اور آپ نے اس opportunity سے فائدہ بھی اٹھایا ہے 2015-16 پہ اور اس حوالے سے بھی ہم آجل بات کریں گے کہ اس کو کس طرح ہم دوستوں تک پہچا سکتے ہیں اس opportunity سے وہ کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ذرا اپنا چھوٹا سا introduction دیجئے گا جو ہمارے live viewers ہیں تاکہ ان کو پتا چلے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میرا نام تاہید عمزان اور میں میرپل ساتھ کشمیر سے تلق رکھتا ہوں اور میں 2015-2016 میں دو دفعہ Google Summer of Code till date بن چکے ہیں اور میں واحد ہوں جو دو دفعہ بنا ہوں تو اس میں میں آپ کو stats کے بارے میں مزید یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے چودہ سالوں میں 27 بنے ہیں اور چودہ سالوں میں چودہ ہزار student بنے ہیں totally تو اگر ہم اپنا rate نکالیں تو ہم ہزار میں دو سے بھی کم ہیں اور the others ہیں انڈیا سے تقریباً 7-8 ہزار ہیں 2018 میں 641 تھے تو اس لیے ہم نے یہ campaign شروع کی کہ یہ بہت بڑی opportunity ہے اور اس سے زیادہ زیادہ مستفید ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ participate کریں اوکے اوکے بہت اچھی information دیا آپ نے میں بھی اس بارے میں بہت research کر رہا تھا کہ google summer of code اور ان کی website پہ جا کے میں نے تھوڑی سی research کی اور جس طرح آپ نے stats بتایا exactly وہی stats جو ہیں میں نے بھی note down کیے تھے کہ یہ 14 سال سے پروگرام شروع ہوا ہے اور میں خود ایک IT کا بندہ ہوں مجھے بھی اس سال پتا چلا ہے that means ہم کتنے unaware ہیں اس opportunities سے global level پہ حالانکہ میں خود USA میں رہتا ہوں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پروگرام پاکستان اور انڈیا بھی جاتے ہیں اس طرح کے coding level پہ ہمارے پاس coding اور talent کی کوئی کمی نہیں ہے programmers بھی ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں جو کہ ملٹینیشنل کمپنیز میں پاکستان میں رہ کے کام کرتے ہیں لیکن ان opportunities کو مس کر جاتے ہیں ان تک وہ awareness نہیں پہنچتے ہیں and thanks to you کہ آپ جیسے لوگ اس چیز کو aware کرتے ہیں اس youth کو اس youngsters کو کہ اس کو avail کر سکتے ہیں تاہر Google Summer of Court کیا ہوتا اور اس کو کون لوگ کرسکتے ہیں آپ دیکھ سکتے بڑے بڑے پروڈ ہیں ایون ایمپیکٹ آپ دیکھیں ان کا ایسے پروڈ ہیں جن کے ریال ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہیں سیٹلائٹ میں آپریٹنگ سسٹم سکتے ہیں ان کے پروڈ کے ساتھ کام کر کے آپ اپنا پورٹفولیو بیلڈ کرسکتے ہو یہ مجھے ایک گان میں نے سمیٹ کیا گان میں رجگ ہوا 2015 میں میں ایکسیپٹ ہو گیا 2016 میں دو دفاع ایکسیپٹ ہو گیا ابھی تو میری ایکٹیو کمپین ہے آپ نے بھی دیکھا کہ ہم زیادہ زیادہ لوگو کوو فیر کر رہے ہیں کہ وہ پارٹس پیٹ کرے ہیں انہیں بتایا جائے کہ یہ اگر میں کر سکتا ہوں تو سب کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ نے آپ نے ذکر کیا آپ USA میں ہو 27 میں سے دو دفاع میں باقی 25 سٹوڈنٹ ہیں 25 میں 12 13 ایسے سٹوڈنٹ جس وقت سلیکٹ ہوئے وہ پاکستانی جنویسٹیز سٹوڈنٹ نہیں تھے وہ UK میں پارڈے تھے سکتے ہو اسے آپ کا اپنا بہت فائدہ ہے آپ کی مل کا فائدہ ہے آچھا آچھا ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ یہ ہر بندہ کر سکتا ہے جس کا بیک گراؤنڈ اگر ایٹی کا نا بھی ہو یا تھوڑا بہت ایٹی کا بیک گراؤنڈ ہو تو کیا منمم ایج ریکوائیمنٹ ہے اس کو اپلائے کرنے کے لیے یا کیا منمم کالیفیکیشن ہونی چاہیے اس میں بیسیکلی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے وہ 18 سال کا بچہ ہونا چاہیے 18 سال سے اوپر اس سے علاوہ کوئی اس میں ایسی ہے نہیں انہوں نے ایک ہی کہا ہے کہ سٹوڈنٹ ہو سٹوڈنٹ کو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ میٹرک لیول کا بیچولر ماسٹر پی ایس ڈی 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 کسی بھی لیول کا سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے انرول ہونا چاہیے وہ کسی بھی یونیسٹی میں اگر مطلب کسی پاس ٹیلنٹ ہے کسی نے بیچولر ڈکری کر لی انرولمنٹ لیٹر مل جائے گا اور وہ اکسی ٹیلنٹ ہو جائے گا ایک ہی کوالیفکیشن تی ٹارہ سال والی جی اچھا تاہر ٹو تھاؤزن تھرٹین میں آپ اس کے بارے میں پتا چلا ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی آپ نے ایکٹیو کیمپین سٹارٹ کیے تو بہت جی تو اس کے بارے میں بتائیں پھر میں آپ سے نیکس کوسٹن کرتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دیفینیٹلی میرے دوست ہیں محمد ادنان ہماری یونیوری میں انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا گوگل سٹوڈنٹ بیسٹر بھی رہے ہیں گوگل کوڈ میں منٹر بھی رہے ہیں وہ انویشن ایرو بھی رہے ہیں تو ہم ایک ایونٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کام کر رہے ہو تو یہ میں ایک دفعہ کیا جتنا گائید کیا مجھے گائید تو پھر آگے چلنا شروع ہو گیا اچھا ماشاءاللہ very good تو تایر جیسے آپ نے اس کو تھوڑا ودیگ انہانس کیا آپ اس کو ریسرچ کرنے لگے تو آپ نے خود سے ہی اس کو ایکسپلور کر لیا تھا یا آپ کو کوئی ٹیکنیکل کی ضرورت پڑی پاکستان میں تو میں کسی محمد ادنان نے ڈیفینیٹلی گائید کیا ان کے علاوہ کسی نے ایسے کوئی تھا ہی نہیں جس کو پتا ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 میں مجھے تقریبا آخری ویق میں پتا چلا جب یہ پروگرام کلوز ہونے والا تھا تو میں میں کچھ بھی نہیں گار سکا مجھ بلکل سمجھ نہیں آئی ایک اس میں پچ پنسو ڈالر کی ایک موٹیویشن تھی اتنا نہیں پتا تھا کہ اس کا امپیکٹ دیکھیں تو وہ پیسو سے بہت زیادہ ہے دوسری طرف میں 2014 میں ایکٹیف لی پرپوزر لکھا ایک مجھے یہ ٹائم بیسد نہیں کروگے ٹھیک کیونکہ اس میں مجھے یہ پتا کل گیا تھا کہ انہیں کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیئے پاسٹ ایکسپیرینس نہیں ہوتا جی یہ مجھے پتا چل گیا تھا یہ سارے میں انٹرنیٹ سے ہی پتا کی ہے لیکن 2014 میں جب میں جگ ہوا تو جو میری منٹر تھے وہ ڈاکٹر جو مورے انہوں کی کافی اچھی فیڈویک انہوں نے مجھے دی تھی اور 2015 نے انہوں نے مجھے اکسپٹ کر لیا اور میں اپنی اگنیزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا مجھے سارا پتا چل گیا تھا کہ کیسے کام کر رہی ہیں اپن سورس کے اس چیزیں تو 2013 میں آپ کون سے انیورسٹی میں انرول تھے اور اس وقت کیا کر رہے تھے آپ میں انرول تھا وی ایٹی کر رہا تھا اور جب میں سلیکٹ ہوں تو تب میں امیس سی ایس کر رہا تھا برچل نیورسٹی سے اچھا تو وائل آپ انیورسٹی میں ہی تے آپ کمپلیٹ نہیں ہاتا بچل بچل پلائی کر سکتے تھے اس وقت ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھا تاہر میں تھوڑا اس کے سٹیپس پڑھ تھا جو اس کا طریقہ کار اور میں آپ کے پچھلے انٹیویوز بھی دیکھے ہیں تو اس سال کی جو دیڈلائن ہیں وہ ستودنٹس کر چکے ہیں اور میں اسی لئے اس اوپورچنٹی کو آویل کرنا چاہا کہ ہم اس پروگرام کو نیکس ٹیئر کے سٹوڈنٹس کے لئے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ this is gonna go ہر سال ہوتا رہے گا اور ان کا ایک پروسس ہے گوگل is not going away تو اس کا جو پروس پڑھی پڑھی اور اس کو کتنا ٹائم پہلے پروپریشن کر لینی چاہیے ابھی جو ہمارا ٹائم ٹو سٹارٹ ہے 2020 کا سٹارٹنگ ٹائم شروع ہو گیا اگر ہم آج سے ایک ہفتہ پہلے کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس ایک دن تھا 2019 کا لیکن وہ بسی کلی ایک انکراج کرنے کے چیز ہو سکتی تھی کسی کو کہنے لیکن کوئی بھی بندہ نہیں کہ سکتا تھا اگر وہ سمپل لی ریجیکٹ کر دیتے تو ابھی یہ ٹائم ہے سٹارٹ کرنے کا ٹوٹ ایک دال پہلے سٹارٹ کرنا ہے تب ہی ایک ایک کارگنیزیشن کو پتہ چلے کہ آپ کام کرے ہو جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری ٹائم کون سا ہوتا تو وہ ہوتا ہے جنوری میں سٹارٹ کریں گے اب جنوری میں یہ پروگرام اناؤس ہوگا گوگل جو ہے وہ اپلیکیشن اوپن کرے گا اوپن سورس اورگنیزیشن کے لیے جوملہ دروپل وائٹ پریس ویلس پلیر اس طرح کی بڑی بڑی جو ارگنیزیشن سیسوک سی آرم ہوگی اور آپ کو نظر آئی ہوں گی دو سو سے زیادہ ارگنیزیشن ہے گوگل کو تقریبا پانچ ایک سو ارگنیزیشن جو اپلائی کرتی ہیں ہم سٹوڈنٹس کو منٹور کرنا چاہتے ہیں اور ہم پروژیکٹ چاہیے گوگل پے کرے ٹھیک ہے تو گوگل پھر ان کی کرتا ہے گوگل ان کو ایسیس کرتا ہے کہ ان ارگنیزیشن کا کوئی یوز بھی کرتا ہے کہ ان ارگنیزیشن کا امپیکٹ ہے کوئی فائدہ ہے کسی کو تاب کی ارگنیزیشن سیلیکٹ کرتا ہے اور وہ ان کا نمبر کرتا ہے کسی دفعہ دو سو کر لیتا ہے کسی دفعہ جتنی ان کو میریٹ پر پورا ترکیاں وہ کر لیتے ہیں ان کی لسٹ فیبری کے لسٹ ویک میں آجاتی ہے ٹھیک ہے اب فیبری کے لسٹ ویک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیٹر ٹائم ہے ٹھیک ہے وہ آپ سامنے آگی لسٹ آپ نے اس لسٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اپنی ارگنیزیشن دو سو ارگنیزیشن ہیں ان کو آپ کیسے سلیکٹ کریں گے سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ کی فیلڈ کون سی ہے کچھ لوگ ساٹ پر کی ہیں کچھ بائیو ٹکنالوجی کی ہیں کچھ میڈیکل کی ہیں سب سے پہلے اس طرح دیکھ لیں آپ دوسری لیول پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے موبائل ایپ ویب ایپ دیویل کرنی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جانا ریبورٹکس کی طرف جانا اس طرح دیفائن کر لی آپ نے کسرے نمبر پہ جو آپ کریں گے آپ نے سی میں کام کر نمبر اینڈرائی میں کر آئی 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 لسٹ کر لیں گے اس شار لسٹ کرنے کے باوجود آپ کو دس سے پندرہ ارگنیزیشن آپ کے لیول کی مل جائیں گی آپ کے مرضی کی ٹھیک ہے تو وہ ان سے آپ نے رابطہ ان کے آپ مینٹور کرنا شروع کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس مینٹور کے ساتھ جب آپ بات کریں گے تو آپ کے پاس نالج آجائے گا کہ وہ انٹرسٹیٹ ہے آپ میں یا نہیں ہے ٹھیک ہے دس پندرہ کے ساتھ آپ رابطہ ہوگا تو آپ کو کم تین ایسے ضرور ملیں گے جو آپ بہت اچھی فیڈبیک دے رہے ہوں گے ان تین کے لئے آپ نے پرپوزل لکھ دینا اور پرپوزل میں کیا ہونا چاہیے جی تو تائر اس کو آسان لفظوں میں سمجھ کریں تو یہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں یہ آؤٹسورس کرتی ہیں گوگل کے پلیٹفارم سے پروجیکٹ کو جو گلوبلی ڈیویلوپرز یا کوڈرز یا جو بھی پرپوزل پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہے اور بہت ہی لیجیٹمیٹ وے گوگل اس کو جو ہے وہ پروسس کرتا ہے تو ہم اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں پھلیٹ ایسے سمجھ سکتے ہیں اور فر ایسی میں دوسری لفظوں میں ایسی بھی کہتا ہوں کہ گوگل کی ایک ٹیم بیٹھ ہوئی ہے گوگل نے ایک 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 ٹیم بٹھا ہوئی ہے اپنی وہ ارگنیزیشن کو سیس کر رہی ہے کہ کیا یہ ارگنیزیشن لیجیٹمیٹ ہیں کیا یہ ارگنیزیشن کا کوئی ایمپیکٹ ہے اس وقت دو سو سے زیادہ ارگنیزیشن سے ہیں تو کوئی سٹوڈنٹ اپنا پورٹفولیو اپنی پروفائل کرنا چاہتا تو وہ گوگل کے ارگنیزیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور اس کا بھی بہت زیادہ ایمپیکٹ آپ کو گوگل سمرا پورٹ بھی بن جائیں گے ماشاءاللہ تو یہ بڑا اچھا ویجن ہے ہمارا ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا آپ جسے دوستوں کے تعاون سے ہم پاکستان میں اس چیز کی لوگوں کو سپیشلی جو میرا آرڈینس ہے میرا آرڈینس بسیقیل سندھ کے روریل اریاز اور پنجاب کی روری اریاز کو ٹارگٹ کرتا ہے وہاں سے مجھے بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے اور ہمارا بہت اچھا نیٹ ورک ہے جو کہ آئی ٹی پروفیشنل ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچی اور اس چیز کو بہت آویرنس کریں گے تاہر ہمجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو دو دفعہ اٹمٹ کیا اور اس میں آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے اور پھر آپ نے دو دفعہ اٹمٹ کیا اس میں آپ دو دفعہ سیلیکٹ ہوئے تو کتنے اٹمٹ یا کتنے اٹمپس آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ فیل ہو یا کوئی لیمٹ ہوتی ہے یا جتنے آپ پاس ہوں تو آپ کتنے اور کر سکتے ہیں لیکن اگر دو دفعہ پاس ہوگئے تو پھر اس کے بعد گوگل اللہ نہیں کرتا لیکن اگر فیل ہو رہے تو آپ ہر سال کرتے ہیں اچھے اس کو اٹمپ کرنے کی کوئی فیس تو نہیں ہوتی ہے بہت 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 بڑا سوال ہوتا ہے یہ نوکل کوئی فیس نہیں ہے بالکل زیرو روپیز صرف آپ کوئی کمپیوٹر چاہیے انٹرنیٹ چاہیے اور آپ کا ٹائم اوکے تو آپ کا پروپوزل جو آپ نے کہا جیسے آپ نے پروجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہے اورگنائزیشن کا پھر آپ بات کرتے ہیں منٹورشپ آپ پروپوزل سبمیٹ کرتے ہو پروپوزل سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کو فیڈبیک آتا ہے کہ اوکے آپ سبمیٹ تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتے ہیں جنرلی بتا دیجئے اچھا ایکس اب بھی جنہوں نے نائن پروپوزل سمیٹ کی ہیں تو اسیل اسیسمنٹ ان کی اس کے بعد شروع ہوتی ہے ایک مہینہ ہوتا ہے اسیسمنٹ کا یا تین ویک کہہ لیں ان تیک ویک میں منٹور اورگنائزیشن کے ایڈمنیسٹریٹرز آپ کو کچھ گٹ خب پہ کچھ کوڈنگ کے ٹاسک دیتے ہیں ان کو آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کیا پروژیکٹر اسے میں نے پالش کرنا کیا چیز ضرورت نہیں کمیونٹی میں اسے ہم کمیونٹی باونڈنگ پریٹ کہتے ہیں اس میں ساری آپ یہ کہلیں سافت ویر سیسکیشن سامنے آتی آپ سارا ڈیزائن سامنے آتا آپ اس کے بعد آپ میڈ ٹرم ایویویشن آتی ہے اور اس ایویویشن کی بیس پہ آپ پیمنٹ آجاتی ہے جو تقریبا پندرہ سو ڈالر ہیں آپ دو لاکھ کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی فائنل پوڈنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ایک مہینہ کرتے ہیں اس کے بعد فائنل گوگل کی طرف ہے ماشاء اللہ تو یہ سب چیزیں آپ کو ایک پروجیک پر مل جاتی ہیں اور آپ اس کو پھر اپنے کیریئر میں یوز کر سکتے ہیں بالکل ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے ایڈ آن کی تاہر آپ کو کس طرح ہیلپ ہوا دو دفعہ آپ نے سکولرشپ کو اویل کیا اس کے بعد آپ کو اس چیز نے کتنا زیادہ ہیلپ کیا ہے سو فار جو میری پریمیر موٹیویشن تھی وہ تو منی تھی اس وقت پچپن سو ڈالر چھ لاکھ پیا تھا پاکستان میں جو فریش گریجویٹ ہیں وہ دو سال میں بھی اتنا نہیں کما سکتے ٹھیک ہے اور دیفنیٹلی ہم جس ملک ماشرے میں رہتے ہیں ادھر ہم لگتا کہ سفارس چل رہی ہے ہمیں کو جواب نہیں دے گا تو بس مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ گوگل ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا آپ کو آپ کی لینگویج آپ کی ڈگری آپ کی آپ ملک اس کی وجہ سے میں مطلب انکریج ہوا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے لیکن جب میں یہ کر چکا 2015 میں مجھے یہ پتا چلا کہ جو منٹور ہوتے ہیں یہ جو ہمیں کمٹ کیا ہوتا ہے چار سے پانچ گھنٹے ویکلی دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک گھنٹے کے سو ڈالر چارج کرتے ہنڈو میں تقریباً چھ سات خزار ڈالر دے رہے مطلب اس بندے کا ٹائم گوگل کے پیسو سے زیادہ کیمتی ہے اور میں جس کام کر رہا تھا میرے جو منٹور تھے ڈاٹر جو مرے نام تھا ان کی ایک اپنی فرم تھی وہ خود بھی مجھے ٹائم دیتے تھے انہوں نے اپنے جو ان کے امپلائیز تھے ان کو بھی میرے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا دس بارہ بندو کے ساتھ میں رابطے میں تھا میں ان سے ہر پلے لیتا تھا انہوں نے ایکسپرٹ کی دیویلپر بٹھائے ہوئے تھے اس کے علاوہ وہ اتنے انکرجنگ تھے کہ میں ایک پلیٹ مجھے جوا مل جاتے تھے میں اپنی انگلی سکل کے کتنی اچھی نہیں جتنے اچھے جوا آ جاتے ہیں جی میں نے ریلائز کیا کہ انگلیش میں سوال کرتا ہوں انگلیش ایڈیٹو ہو جاتی ہے میرے منٹر اس کو سمکلیفائی کر دیتے اس پلین کر دیتے کہ اس چیز میں کی جائے مطلب وہ لرننگ اور نیٹ ورکنگ ایکسپیرینس تھا کہ میں لائف چینجنگ کیا ہوں اسے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو سرب کر سکتا ہوں اپنے ملک کے لئے اپنی سوسائیٹی کے لئے تو اس کے بارے میں بیر کر سکتا ہوں جی ماشر جی میں جو کہ آپ فیس بک گروپ ہے جس پہ آپ منٹورشپ یا آئی گیس آویرنس کرتے ہیں لوگوں کی اس کے بارے میں بتائیے گئے اس کے علاوہ بھی ورکش آپ چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ہمارے آرڈینس ہیں جو اس ویڈیو کو ہمارے بعد مارکٹنگ سکوپ سے دیکھیں گے جو آپ سے کونٹاک کر سکیں تو کون سے چینل کے ترو کریں کون سا آپ پلیٹفارم ایسا ہے جہاں پہ آپ ان کو ورچولی اسسسٹ کر سکتے ہیں سنو ساری پوست پڑھو آپ سارا کچھ پتا چل جائے گا اس کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ میں جنہی کونفرنس ہوتی ہیں پائی کون ہوئی تھی اس طرح ہم جا کرتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو یہ پروگرام کیسے رن ہوتا ہے ایک ایک اگرسیف کمپین کی 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 ہم نے دو تین ماہ پہلے ایک کمپین کی تھی گوگل کوڈ کی گوگل کوڈ کی تب کسی کو پتا نہیں تھا وہ تیرہ سے سترہ سال کے عمر کے بچوں کے لئے ہوتا ہے فائنلیس فائنلیس ماشاءاللہ that's a very big thing جی لیکن اتنی encouraging تیز کہ ہم نے اتنی کمپین کی گوگل نے بھی افزار کی ہے تو ہماری گوگل سمرہ فورڈ کی بڑی کمپین ہے کہ گوگل افزار کرے گا کمپا اتیسپیشن بہت زیادہ ہوگی اوکی اوکی انشاءاللہ جی continue کیجئے میں نے کہا اصل ریزیل اس کا 2020 میں آنا ہے جو سیریس لوگ ہیں مقام درنا شروع دنگوں نے پتا چل جائے گا کہ اس کا روڈ میپ کیا ہے مطلب ایک سال لگا کے سلیکٹ ہو جائیں گے تو اصل نتیجہ 2020 میں آئے گا ہماری اس کمپین کا جو اس تفاہم نے کی ہے جی انشاءاللہ ضرور یہ وزن 2020 کے حوالے سے اور اور میں ہمارا یہ بہت اچھا ٹائم ہے کیونکہ میں آپ کے سیشن سے اندازہ لگا لیا تھا کہ 2019 کا سیشن ہے وہ ٹائم آٹ ہے لیکن اس ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے ہم 2020 کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے میں تو آپ کو کہ آپ سندھ میں آکے اپنے سیمینارز کو کنٹینیو کریں وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا ہمارے تعلیم فور یو کا جو پروجیک چلتا ہے آپ جو ہیں بہت زبردست قسم کے رسورس ثابت سکتے ہیں ابھی تک اور آپ سکتے ہیں بہت سے یو آپ سے انسپائر ہو سکتے ہیں اس پرگرام کے لیول بہت سائے لوگوں کو فائدہ ہو سکتے ہیں دیفنیلی جس ہوں ماشاءاللہ آپ کا میں نے پروفائل چیک کیا آپ کا میں نے کام دیکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے آج بات کرتے ہوئے اور ہم شور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی دور سے اپنے ٹائم نکالا ان کے لیے اتنی ڈیٹیل میں ان کو گائیڈ کیا لنکس وغیرہ جو بھی ہیں جو بھی ہمارے آڈینس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور وہ ساری لنکس جو ہیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں تاہر اور کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں اور جو ہمارے بچے ہیں جو اس ہوگی وہ تو اپنے فیکٹر ہٹا دیا اور کیا دیکھتے آپ کو questions کیا ملتے ہیں سٹوڈنٹس میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا پروبلم سو سکتی جو اس پروگرام میں وہ آگے نہیں آتے کیا کہنا چاہیں آپ ان سے ایک بہت بڑی پروبلم تھی لیک آف ڈاکومنٹیشن لیک آف آویرنیس لیک آف نالج لیک آف نالج اور آف آویرنیس کو میں اور آپ ختم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری سکالرشپ ٹیم کی ٹیم ختم کر رہی ہے لیکن اب لیک آف جو ڈاکومنٹیشن تھا وہ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا پاکستان میں اب وہ کیا چیز تھی اب اس کا سلوشن آگیا اب ہی اس پہ ہمیں تھوڑی بات کرنی چاہیے کہ گوگل سمر آف کوڈ کے بعد گوگل سیزن آف ڈاکس آگیا گوگل سیزن آف ڈاکس اگلے ایک دو منت میں شروع ہو جائے گا وہ نان کوڈرز کے لیے نان پروگرامرز کے لیے ٹیکنیکل رائٹرز کے لیے اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے لیے یا پوری دنیا کے لیے اب جتنے بھی اوپن سورس آف 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 بنای جاتے ہیں مطلب کوئی اتنے ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کے ویل ڈاکومنٹی سورس نہ سکیں جب کوئی سورس ویل ڈاکومنٹی نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا اپی آئیز ہیں کیا فیچرز ہیں کیسے کام کرتے ہیں اس کے فنکشن تو مشکل ہو جاتا ہے لیکن اب گوگل نے سیزن آف ڈاکس کی ہے سیزن آف ڈاکس میں ڈاکومنٹی 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 ہوگی انس آف ویرز کی اس سال وہ ایکسپیرمنٹل بیسیز پہ ہے اور وہ بلکل سیم پرک سیم ٹھیک ہے جو گوگل سمر آف سیزن آف ڈاکس کی ہے سمر آف ڈاکس سیزن آف ڈاکس میں صرف ٹیکنیکل رائٹنگ ہے اور اس دفعہ پچاس پروجیکٹ آجائی گی تو پچاس پروجیکٹ کی ڈاکومنٹی آجائی گی تو اند ڈاکومنٹی بہت بینیفیشل ہوگی کیونکہ لیول کی ڈاکومنٹی آجی ڈاکومنٹی آجی بینیفیشل آجی تو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کام کرنا کیسے بات کرنی ہے پیٹوریل نہیں ہے وہ مینویل ہو جائیں گے جو بندہ ادھر ہم اگر اپنی کمپین کر سکیں تو ہم چاہیے کہ اردو والے پروزل اکسپ کروائیں کہ اردو بیت پچیس تیس کروڑ بندہ بھولتا ہے لکھتا ہے تو اس میں بھی ڈاکومنٹی ہونی چاہیے ہم اس میں بھی سکسیس فل ہو سکیں اور وہ نیکس گوگل سمرا فورڈ میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا ہمارے لئے سکر سمجھ جائے جائے گی کہ پرویج بھی آجائے گی بلکل بلکل بہت اچھی بات آپ نے کی اور ام شور گوگل 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 ٹرانسلیشن اور گوگل ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ اردو یا اور اینی ادر لینگویج میں اس کو بڑے آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کمیونکیشن گاب جو ہے ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں تو it is going to be a good opportunity for پاکستانی people especially جو بھی یوت ہے ہماری وہ فائدے مند ہو سکتی ہے تو Tahir thank you so much آپ کا میں ٹائم لیا آج اور آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آرڈینس کے لئے ام ریلی گلید کہ یہ ڈیٹیلز آپ نے شیئر کی اور اگر زندگی رہی تو ہم آپ کے ساتھ اور بھی سیشن کریں گے اس کے متعلق اور ویژن ٹوئی 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 ٹکھ ہم ساتھ میں کام کریں اور ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کے لئے اس میں بھلائی کا کام کر سکیں ٹوئی 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 آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوست تاہر رمضان جو میرپور آزاد کشمیر سے اتنی رات کو انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے لئے آپ آردینس کے لئے اور اس ویڈیو کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ گوگل سمر آف کوٹ کیا چیز ہے اس کی opportunities کیا ہیں اور گوگل کے اور بھی پروگرامز جنہوں نے انہوں نے ہائلائٹ کیا تو آپ اور میرا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو ان دوستوں تک پہنچائیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ پوٹینشل ہے سکوپ ہے اور اس آئیٹی سکوپ ڈیویلپمنٹ کوڈنگ پروپوزل کنٹینٹ رائٹنگ یو نو اینی ادھر پروجیکٹ اور ایٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرنا سکتے ہیں گوگل کا سرٹیفیکٹ ملے گا گوگل پروجیکٹ میں افیلیشن ملے گی اور اچھے کریئر کی شروعات ہو سکتی ہے تو اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو اور محمد علی راجپر کو اجازت دیجئے گا تعلیم فور یو پروجیکٹ اور میرے پارٹنر احسن میر راجپر جنہوں نے سنو آپ کو کوئی اور ڈاکیمنٹیشن کا لنک چاہیے ڈسکرپشن چاہیے یا کوئی بھی ویب سائٹ لنک چاہیے جو آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ